السلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو این ایڈر بیلوگ امید کرتا ہوں سب دوست خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں دوستو صبح صبح کا ٹائم ہے اور آج پھر موسم اگر آپ کو باہر کا تھوڑا سا دکھاؤں تو موسم کافی خراب ہے تھوڑی دیر پہلے کافی بارش ہو کے ہٹی گئے تو اس وجہ سے جو ہے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ہمارے مرگیوں کے جو چکس ہیں دوستو وہ مرگیاں اپنے نیچے لے کے بیٹھیں ہیں ماشاءاللہ جو توتے ہیں وہ فل ہیپی ہیں خوش ہیں لیکن جو ہے مرگیوں کے چکس ان کا تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے کہ زیادہ سردی میں ان کو تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ سردی زیادہ فیل نہ ہو اس سائٹ پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بڑے بچے ہیں یہ وہ بچے ہیں جو بالکل نیو نکلے ہیں تو اس کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ترکیب گئرہ کے لیکن اس خراب موسم میں تھوڑا سا یہ بھی ایشو ہوا دوستو کہ یہ دیکھیں یہ کل چھے سے سات انڈے جو ہیں یہ چھے انڈے یہ خراب ہو گئے ہیں میں نے اس مرگی کے نیچے سے نکال دی ہیں یہ انفرٹائل نکلے ہیں حالانکہ میرے جتنی بھی مرگیاں تھی سب کے بچے ہی جو ہے ماشاءاللہ صحیح نکلے سے انفرٹائل کم ہوئے اور آپ کے ایک اور چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو اس سائیڈ پہ جو ہمارا ایک مرگی کا انڈہ ہے جو ادھر بچا ہوا ہے وہ اب چھک کھائچ ہو رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ چھک کھائچ ہونا شروع ہو گیا اور یہ شام تک کھائچ ہو جے گا جب یہ کھائچ ہو گا تو یہ مین مرگی ہے جو انڈوں پر بیٹھتی ہے ہم ان کو اٹھائیں گے اور اٹھا کے اس مرگی کے نیچے کر دیں گے کیونکہ اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور یہ خود ہی سنبھال لے گی اور اس مرگی کا ابھی باقی بچے نکلنے میں ایک مہینہ باقی ہے وہ مہینے بعد بچے نکلیں گے کیونکہ اس کے نیچے صرف دو فرٹ آئیلنڈے تھے ایک بچہ میں نے پہلے شفٹ کر دیا جو وہ سامنے والا بچہ آپ کو سلور سے کلر کا نظر آ رہا ہے وہ اس کا بچہ تھا وہ ہم نے ادھر لا کے شفٹ کر دیا اور انشاءاللہ وہ والا بچہ بھی آج شام شفٹ کریں گے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا ویڈیو کو انہوں تک ضرور دیکھئے گا لیکن ہم نے صبح کا جو ہے ان کو دانہ وغیرہ تو ڈال دیا ہے لیکن پانی نہیں ڈالا تھا پانی ہم ڈالنے کے لیے دو سیرپ کا استعمال کریں گے آج دوستو ایک سیرپ ہے ایرینک اور دوسرا ہے انٹامیزول کیونکہ یہ ہوتا ہے پیٹ کی خرابی موشن وغیرہ سردی بڑ کو نہ لگنا اور یہ انٹی بیٹک نزلہ دکام بخار کے لیے تو ہم یہ دونوں سیرپ کا استعمال کریں گے پھر اس میں پانی میسکار دیتے ہیں پانی میسکار کے بڑ کو دیتے ہیں اور پھر دو تین گھنٹے ہی ہم پڑا رہنے دیں گے اور پھر اٹھا لیں گے یہ دیکھیں یہ سامنے ابھی جو ہے یہ ہے ہمارے پاس اسٹیم ایرینک یہ دیکھیں ہم اتنا اتنا ڈالتے ہیں اور یہ دیکھیں موسم کی تبیلی کے لیے دوستو یہ بہت اچھا ہے اسی طرح ہی اس میں انٹامیزول ڈالیں گے یہ جو سامنے سیرپ کا انٹامیزول اور ایرینک یہ مکس کر کے بڑ کو دیں گے نزلہ، دکام، بخار جو بھی تھوڑا بہت ایشو ہوگا وہ اس سے بلکل اچھی طریقے سے انشاءاللہ ریزولف ہو جائے گا بڑ بلکل ٹھیک تھاک ہو جائیں گے ابھی دوستو یہ دیکھیں یہ وہ والی مرگی ہے اس نے اب دانا وغیرہ کھا لیا پانی بھی پی لیا اب انشاءاللہ یہ اندر چلے جائے گی جا کے بیٹھے گی اور وہ والا انڈا جو ہے جو ابھی ہیچ ہونا باقی ہے ابھی ہیچ نہیں ہوا تو انشاءاللہ اس کو یہ ہیچ کروائے گی ابھی اس کو آرام سے اندر کار دے جائیں تاکہ یہ جا کے بیٹھے اس نے کھانا کھا لیا ابھی جا کے اندر بیٹھ جائے تاکہ اس انڈے کو ہیچ کروائے یہ دیکھیں اب یہ چلے گئی ہے جا کے آرام سے یہ بیٹھ جائے گی دوستو اس سیڈ پہ جو تیتر ہیں ہمارے انہوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا انہوں نے کوئی اور انڈا دی ہے نہیں دوستو ان کے وہی سات کے سات انڈے ہیں اور اب جو فیمیل ہے وہ پکا بیٹھنا شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس سیڈ پہ بھی ان کو بھی دانا وغیرہ ماشاءاللہ ڈالا ہوا ہے دوستو میرے پاس ایک سنکنور کا بیبی نکلا تھا سنکنور اس کو صحیح طریقے سے فیڈ نہیں کروارے تھے پھر میں نے اس بیبی کو سنکنور سے اٹھا لیا اور اٹھا کے میں اس کو لے آئے ہوں اپنے لاب بڑ کے نیچے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ جو لاب بڑ ہے اس کو بہت اچھی فیڈ کروارے ہیں اور اس کا اس ٹیم پوٹا دیکھیں فل ہے ماشاءاللہ اور بہت زبردست قسم کی فیڈ انہوں نے کروارے ہیں اور بائے ہیلتھ بھی بچہ بلکل ٹھیک ماشاءاللہ پار رہا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بہت اچھا پار لیں گے یہ میرا جو پیر ہے بہت اچھا فوسٹر پیر ہے یہ بڑی اچھی فوسٹنگ کرتا ہے اس کے نیچے ابھی اس ٹائم ایک ریڈا اس کا بھی بچہ ہے اور یہ کنور کا بھی ہے لیکن میں تھوڑا سا یہ کرتا ہوتا ہوں کہ کالک ڈراب جو ہے دن میں اور رات میں ایک ایک ٹائم ان کو دے دیتا ہوں تاکہ کوئی ایشو نہ ہو ابھی میں آپ کو سان کنور دکھاتا ہوں میں اپنا پیر وہ دیکھیں وہ سامنے سان کنور کا پیر ہے جن کا بچہ ہے اوپر والے پیر کا بچہ ہے یہ ماشاءاللہ دیکھیں اور ابھی چلتے ہیں دوستو باہر جا کے آپ کو باہر کا موسم کا نظارہ چاک کرواتا ہوں کہ موسم کا نظارہ کیسا ہے یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ جو ہے اس ٹائم موسم بہت ہی پیارا بنا ہوا ہے یہ دیکھیں فارم کا اگر آپ کو میں بیو کر رہا ہوں یہاں سے کھڑے ہو کے بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت بیو بنا ہوا ہے اس ٹائم یہ دیکھیں ماشاءاللہ دوستو ایک مزے کی آپ کو اور باہر بتاتا ہوں کہ ہمارا یہ والا جو پیر ہے اسیل کا ماشاءاللہ اس نے بھی لینگ سٹارٹ کر دی ہے کل اس نے ایک انڈا دیا تھا میں نے اس کا وہ انڈا تو اتھا لیا ہے اور اس کے نیچے میں نے اور تین چار انڈے یہاں پہ راتے دیئے تھے تاکہ یہ اس انڈے کو توڑیں نہ یا گرمی کی وجہ سے کچھ ہو نہ میں نے وہ اٹھا کے دوستو رکھ دیا ہے فریج میں اور انشاءاللہ اس سے بچے حیج کروائیں گے اور چار انڈے رکھے دیں یہ دیکھیں یہ والا جو انڈا ہے یہ اس کا اپنا انڈا ہے اس کو میں ابھی پھر اٹھا لیتا ہوں اٹھا کے فریج میں رکھوں گا تاکہ جب یہ انڈے پورے کر لے گی یہ جہاں ہی پہ کڑک ہو جائے گی اس کے بعد دیکھیں گے کسی مرگی کو بٹھانا یا کسی اور مرگی کو بٹھانے گے پھر اور اس سیڈ پہ دوستو تیتروں کا بھی ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی میں دوستو انڈا باہر رکھنے لگا تھا لیکن اگر انڈا باہر رکھیں گے تو کبے وغیرہ لے جائیں گے اس کو رکھ دیتے ہیں ابھی پھل حال یہاں پہ پھر اس کو اٹھا لیتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارا ماشاء اللہ میمو جو ہے وہ کھیر رہا ہے وہ سامنے اس کی اممہ ہے وہ کھڑی ہے اور میمو فل انجوائے کر رہا ہے اب ماشاء اللہ تکڑا ہو گیا اب تو سارا دن گھومتا پھرتا رہتا ہے ابھی تیتروں کے جو چکس ہیں ان کو دیکھ رہتے ہیں کہ انہوں نے کیا اور کوئی انڈا دیا یا ابھی نہیں دیا ہے تو تھوڑا سا مشکل کام لیکن پھر بھی چیک تو کرنے نا کہ کیا کنڈیشن ہے اے ابھی میں نے دروازے کو بڑی مشکل آرام سے بام کر لیا اور دیکھتے ہیں دوستو فیلحال تو ان کا ایک ہی انڈا آیا اور اس کے علاوہ کوئی انڈا نہیں آیا اب پتہ نہیں کیا وجہ کہ کیوں نہیں دیا اس نے ابھی اور انڈا شاید پہلی دفعہ انڈے دے رہی ہے اس وجہ سے کوئی اس طرح کا ایشو ہے ابھی دوستو یہ بھلا میں انڈا اٹھا لیتا اٹھا کے لے جا کے فریج میں رکھ دیتے ہیں اور اس سیٹ پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا یہ والا وہ پیار ہے جس کی دوبارہ لنگ سٹارٹ ہوئی ہے یہ میل ہے بہت ہی پیارا میل ہے اور ساتھ میں فی میل ہے ابھی دیکھیں گے کہ اس کے نیچے ہی یہ دیکھیں دوستو یہ میرے پاس آگیا اے ہاں کہا کے کیا بات ہے ماشاءاللہ پہلے سے بائے ہیلتھ اور بہت اچھا ہوا ہے اپنے مدر کا فیڈ کرتا ہے یہ سارا دن ادھر گھومتا ہے اور اس کی جو ممہ ہے وہ بار بار اس کو بلاتی ہیں کہ ادھر آو ادھر آو یہ دیکھیں ماشاءاللہ دوستو یہ والا پیر ہے جس کا یہ انڈا ہے اور ابھی آج اس کا دوسرا انڈا کالیس نے پہلا انڈا اتارا تھا ابھی اس کو رکھ لیتے ہیں تاکہ بعد میں دیکھیں گے کہ اس کو خودک کرنا ہے یا کوئی اور مرگی بٹھانے دوستو بارش کے بعد ایک دفعہ پھر دھوپ نکل آئی ہے اور ماشاءاللہ جو ویدر ہے وہ بہت ہی پیارا بن گیا ابھی دیکھیں ماشاءاللہ ہر چیز کھلی کھلی سی لگ رہی ہے کیونکہ اس طرح بارش کے بعد سارے پودے وغیرہ دھول جاتے ہیں اور اب تو ویسے بھی بہار کا موسم ہے پھل وغیرہ اور پھول وغیرہ لگ رہے ہیں تو ماشاءاللہ بڑا اچھا بھی ہو آ رہا ہے ابھی دوستو تیتریوں کے انڈے دیکھنے تھے کیا آج تیتریوں نے کوئی انڈا دیا ہے کیونکہ ابھی یہ انڈے دینے سٹارٹ کر رہی ہیں تو سب ہی نہیں دے رہی کل انہوں نے کوئی انڈا دیا اور پرسو انہوں نے تین انڈے دیا تھے ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے آج کوئی انڈا دیا کے نہیں بڑے آرام سے دیکھنا پڑتا کیونکہ یہ پھر اڑتی ہیں ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی انڈا آیا کے نہیں اس سائڈ پہ میرے خیال ہے کوئی نہیں ہے لیکن اس سائڈ پہ الحمدللہ شکر الحمدللہ چار انڈے ہیں دوستو ایک دو تین چار دے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ چار انڈے آگئے ہیں اس کو اٹھا لیتے ہیں اٹھا کے دھو کے فریج میں رکھیں گے پھر دوسری طرف دیکھ لیتے ہیں مرگیوں والی سائٹ پہ بھی کیا اوزر کوئی انڈایا کا نہیں دوستو ماشاءاللہ جو ہم نے مرچیں لگائی تھی مرچوں کی پنیری تھی یہ ہم نے خود تیار کی اور بعد میں لگائی اور الحمدللہ ان کو مرچیں لگنا سٹارٹ ہو گئی ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں ابھی سب پودوں کو تو نہیں لگی لیکن کچھ کچھ پودوں کو لگنا سٹارٹ ہو گئی ہیں اور ساتھ میں ماشاءاللہ یہ دیکھیں پھول وغیرہ بھی ہیں اور امید ہے کہ بہت جلد اچھی مرچیں لگنے شروع ہو جائیں گی اور اس سائٹ پہ جو ہماری ہے بھنڈی توری وہ بھی ماشاءاللہ لگنے سٹارٹ ہو گئی ہے دوستو ابھی آ گیا ہوں میں اپنی مرگیوں کی طرف دیکھنے کے لیے کہ کیا مرگیوں نے کوئی انڈا وغیرہ دیا ہے کہ نہیں دیا تو مجھے دیکھنے کے لیے دو انڈے مل گئے ہیں ماشاءاللہ ایک انڈا اس سائٹ پر پڑا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ریڈ والی مرگی نے دیا ہے اور اس سائٹ پر ایک یہ انڈا پڑا ہے یہ بھی ریڈ سا لگ رہا ہے پہلے دوستو ایک انڈا وائٹ ہوتا اور ایک ریڈ سا ہوتا آج دونوں ریڈ ہیں مجھے لگتا ہے پھر یہ دونوں انڈے یہ ہماری جو بلیک والی مرگیاں انہوں نے دیا ہے آج ریڈ والی مرگی نے انڈا نہیں دیا